جب چلتے ہیں یائیہ فریدی صاحب کی وہ جو بینچ تھا تین میمبر توشہ خانہ بینچ وہاں پر بھی آج جس وقت خواجہ حارس صاحب سے یہ کہا جس سے یائیہ فریدی صاحب نے کہ آپ پڑھیں ہم تو جو آپ مانگ رہے تھے آپ کو دے چکے ہیں سٹیک اپ ورڈ ہم نے منشن نہیں کیا تھا لیکن وہ جو انہوں نے وہ فائیب سکسٹی ون وہ جو پڑھوایا ان سے تو اس میں تو یہی لکھا ہوا تھا کہ جناب انہوں نے خواجہ جو ہیں خواجہ حارس صاحب نے جب بات کی کہ جی وہ نیچے سے بھی سٹے نہیں ملا ٹرائل آل موسکرنٹوڑ ہونے والا ہے کال تین سو بیالیس کا بیان بھی ریکارڈ ہو گئے اس پہ کہا یائیہ فریدی صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم جو دے سکتے تھے آپ کو دے چکے ہیں پہلے پچھلی ہیرنگ میں ہم نے آرڈر میں منشن نہیں کیا آپ آرڈر کو سمجھنے کی کوشش کریں بھائی صاحب نے تھا میں تو سمجھ گئے لیکن جنر سمجھنا تھا وہ نہیں سمجھے انہوں نے ایک تو کیسز پورے نے فکس کیے تو اس صاحب وہاں پہ کل لگا ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ مزید بات آگے بڑھ جائے آج گواہوں کی فیرست انہوں نے مانگی ہوئے اور ساتھ یہ بھی کہہ کے رائٹ اور ڈیفنس کلوز کر دیں گے اگر گواہوں کی لسٹ نہ دی تو کیونکہ اس وقت تک لسٹ ریجیکٹ نہیں ہوئی بھی تھی وہاں اوپر کیس نیچے ٹیک اپ نہیں ہوگا تھا تو وہ انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ جا کے فیس کریں ہائی کوٹ میں کل آپ آن جائیں لیٹس گیو ہائی کوٹ آ چانس اگر وہ نہیں ہوتی تو آپ کی ترخواست پینڈنگ رکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کا نوٹس بھی کر دی ہے کیونکہ پچھلی ہیرنگ میں بھی جب آرڈ کنکلوڈ ہو گئی تھی ہیرنگ آخری جملہ کیا یہ افریزی صاحب کا یہ ہی تھا کہ جو کی اس میں پہٹیشن ہے وہ مینٹینی بلیٹی کی ہے کہ مینٹینی بلیٹی کی ہے کہ مینٹینی بل ہے یا نہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک سیکشن فائیو سکسٹی وان ہے جس کے زیادہ ہائی کورٹ آرڈر جاری کر سکتی ہے ٹرانسفر سمیت کسی بھی قسم کا جس سٹ کے ٹرائل متاثر ہو رہا ہو اور میس کیریج آف جسس نہ ہو ایک سیکشن فائیو ٹوینڈی سکس انہوں نے پڑھایا وہ تھا ٹرانسفر سے ریلیٹڈ کہ جب تک ٹرانسفر کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ نہ ہو نیچے فائنل آرڈر پاس ہی نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا یہ باتیں ہم نے آرڈر میں نہیں لکھے تھیں ہائی کورٹ کے اوپر چھوڑی تھی لیکن اگر کل آپ کو وہاں سے ریلیف نہیں ملتا تو پھر آپ آئیے گا پھر آپ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں دونوں فائیڈوں کو سن کے پھر ہم دیکھیں گے کہ کس انداز میں آگے چلنا ہے اس بینچ میں یائیہ فریدی صاحب کیونکہ ریگلرلی کافی عرصے سے کریمیل کے کیسز کر رہے ہیں مظاہر نکوی صاحب وہ تو ویسی کریمیل کے ایکسپرٹ ہیں ان کی ایکسپرٹیز ہی کریمیل لاغ کے اندر ہے لیکن میں نے دیکھا جسٹس مصررت حلالی صاحبہ آج میں پہلی دفعہ ان کو دیکھا عدالت میں ہلکہ ہلکہ دیمہ دیمہ مسکرا رہی تھی باتیں سر رہی تھی جب وہ خوجہ حارث صاحب نے سارا وہ سیکشن پڑھا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جسٹس افریدی صاحب نے کہ آپ پریے پڑھیں ذرا آپ میں آپ کی پریے کیا ہے تو وہ جو اپلیکیشن تھی انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو فائل ہی نہیں ہوئی جس کا وہ ذکر کر رہے تھے نہیں انہوں نے کہا کہ فائل ہوگی ابھی لگ اس پر آرڈر نہیں آیا انہوں نے ساتھ ایک یہ بھی کہا کہ آپ جس آرڈر کی خلاف یہاں پہ آئیں آپ نے پریزیوم کر لی کہ آپ کی ترخواست ڈسمیس ہو گئی ہے جبکہ ابھی ایک آرڈر آف دے ہے ابھی ڈسمیسل پراکٹ نہیں ہوئی تو خائل صاحب نے کہا کہ اگر وہ آئی ہی نہ ڈسمیسل کا آرڈر تو میں پھر کدھر جاؤں گا میں کدھر جاؤں گا تو میں دیکھا مسرد حلالی صاحبہ بڑا دھیمہ دھیمہ مسکرا رہی تھی سمجھ پوری طرح ساری جو کہانی چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں بھلے وہ کچھ بھی کہیں گورنمنٹ کے وکیل اٹرنی جنرل صاحب یا جج ہمائیوں دلاور صاحب جو بھی آرڈر پاس کریں لیکن مجھے یہ نظر آئے کہ یہ جو تھری میمبر بینچ ہے یہ پوری طرح ساری جو صورتحال ہے اس سے آگاہ ہے اور شاید اسی لیے کیونکہ وہاں پر بھی کچھ چہرے میں نے دیکھا بڑے لمبے لمبے ہو گئے تھے افریدی صاحب نے جب کہا نا کہ سٹے میں نے دیا ہوئے آپ کو کنٹینویسلی سمائل تھی آئی افریدی صاحب کے فیس پہ بھی اور باہر نکل کے ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ کچھ ہمارے دوست جو تھے اس سے پہلے جب وہ بندیال صاحب کا چھے میمبر بینچ تھا تو وہ بھی بقیادہ طور پر آ کے پڑھ کے پہلے بتا رہے تھے وہ گیا ہے فلکٹ ہو گیا ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل